64 دیشوں کے راج نئیک کرونا ویکسین کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ہیدر آباد پہنچ گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارت بائیو ٹیک اور بی لیمٹیڈ کا دورہ کریں گے پہلے یہ دورہ 4 دسمبر کو ہی ہونا تھا لیکن کنھی کارنوں کے چلتے یہ دورہ ٹال دیا گیا تھا جس کے چلتے آج 64 دیشوں کے راج نئیک کرونا ویکسین کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ہیدر آباد پہنچے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ دیش میں منگلوار کو 32,061 نئے کیس آئے ہیں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں کہ کیندیس واسے منترالے کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ کچھ ویکسین کینڈیڈیٹس کو اگلے کچھ ہفتوں میں لائسنس دیے جا سکتے ہیں سرم بھارت بائیو ٹیک اور امریکی کمپنی فائزر نے امرجنسی اپروول کے لیے اپلائی کیا ہے سرکار نے کہا کہ تینوں کو یا ان تینوں میں سے کسی ایک کو جلد منظوری دی جا سکتی ہے سواستے سچیب راجیش بھوشن نے بتایا کہ ابھی بھارت میں 13 بیماریوں کے لیے ویکسینیشن چل رہا ہے یہ ویکسین بچوں اور گرببتی محلاؤں کو دی جاتی ہے اس کام میں دو لاکھ چالیس ہزار ویکسینیٹر جھٹے ہیں بتاتے چلے ہیں کہ 64 دیشوں کے راجنے کورونا ویکسین کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے حیدر آباد پہنچ چکے ہیں پہلے یہ دورہ 4 دسمبر کو ہی ہونا تھا لیکن کے نہیں کارڈوں کے چلتے دورے کو ٹال دیا گیا تھا ویکسین کینڈیڈیٹس کو اگلے کچھ ہفتوں میں لائسنس مل سکتے ہیں موسیقی ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے والی جب دی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti garden a جب دی بانکوٹس enterprise